جمشید اقوال چیمہ صاحب آج جو تصویریں آئیں گے جباز گل صاحب کی ہشاش بہشاش ہیں فائلز پڑھ لیں بیٹھے ہوئیں تو تشکل جتنا ختملات بطایا ہے یعنی کسی شخص اتصاد زیادتی ہو جائے جنسی زیادتی ہو جائے اس کے نازک آزا کو مجروح کیا جائے وہ اگلے ہی دن اتنے اتمنان سے بیٹھا ہو یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کو لگا کہ آپ کی طرف سے بھی زیادتی ہو گئی ہے آپ نے جو بیانیاں ڈیولپ کیا وہ گلے پڑ جائے گا آپ کے اچھا مسعود آپ نے وہ دیکھی ہے آپ نے کہا کہ جو اپنا شہباز گل بیٹھا ہے کپڑے پہن کے اور پولیس کو ہدایات دے رہا ہے وہ تصویر دیکھی ہے جی جی میں نے دیکھی ہے ویڈیو بھی دیکھی ہے مسعود صاحب آپ نے تصویر دیکھی ہے نظر بھی ٹھیک ہے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہے تصویر بھی دیکھی ہے وہ شہباز گل سے جی میں کہہ رہا ہوں آپ کی نظر ٹھیک ہے آپ کا آئی سائٹ ٹھیک ہے دون کا نزدیک ہے دونوں ٹھیک ہے اچھا وہ اس میں کم از کم فیفٹی پرسنٹ کا فرق ہے مسئلہ کیا مسئلہ بتائیں وہ تھوڑی سی نظر سن لیں نا میں یہ کہنے لوں گا میری نظر جو ہے میری نظر قریب کی جو ہے وہ ٹو پائنٹ فائیو پوائنٹ ہے اور جو دور کی ہے وہ پوائنٹ سیون فائیو ہے میری نظر اتنی ویک میں تھوڑی سی ویک ہے میری پرفیکٹ نظر نہیں ہے لیکن میرے پاس اس فقط دونوں تصویریں پڑی ہیں شہباز گل کی بھی ہے اور قاظم علی حان کی بھی ہے جو جیو کا ملازم ہے اس کی بھی تصویر ہے قاظم علی حان جیو کا ملازم ہے ان دونوں کی تصویر میں دن اور رات کا فرق ہے وہ اگر تھوڑی سی نظر بندے کی زیادہ خراب نہ ہو تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے مجھے شرم آ رہی ہے آج مریم آرنگ زیب نے جاری کی ہیں گزرے لوگ ہیں اور وہ شہباز گل نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم آرنگ زیب نے جو آج جزیر کی ہیں مجھے کار لیں دیں میں اہم بات کر رہا ہوں اس کو ٹوکیں نہ مصوف صاحب پلیز آپ نے میری نگاہ پر حدیعہ ہے میں احران ہو رہا ہوں سر میں کہہ رہا ہوں قاظم علی حان ہے میں کہنوں میں لاہور میں رہتا ہوں نا ثابت کرتا ہوں میں لاہور میں رہتا ہوں کہیں گے کراچی آجوں گا کہیں گے اسلام بات آجوں گا وہ قاظم علی حان ہے جیو کا ملازم ہے وہ قاظم علی حان ہے نوٹ کر لیں نا ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ قاظم علی حان ہے جیو کا ملازم ہے وہ جلی شہباز گل بنا کے ایک ویڈیو بنائی گئی یہ تو بالکلی دو نمبر لوگ ہیں یہ تو باقاعدہ بیوکوف لوگ ہیں اور دیکھیں میں اس کو مجھے ایک مثال یاد آ رہی تھی کہ جو شہباز گل کے ساتھ ہوئے ہیں شہباز گل جو ہے اس پہ قانونی طور پر اس پہ اس نے کرائم کیا ہی کوئی نہیں ہے پاکستان کے آئین کے مطابق قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے ڈسین جو ہے آہ یو کن سیک کہ اسگر علیہان ورسز مرزا اسلم بیک اس کیس کے مطابق شہباز شریف نے کرائم نہیں کیا اگر آپ پولٹیکلی کہہ لیں سوشلی کہہ لیں مارلی کہہ نے اگر اس نے کہیں کوئی سٹیپ آپ کے لے کے ہیڈ کیا ہے اس نے کوئی آہ یو کن سیک لائن کراس کی ہے تو وہ مارل ہے وہ وہ کہیں پولٹیکل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس نے کہیں کوئی جرم کر دیا ہے اور اسے گرفتار کرنا ہی غلط ہے دوسری بات جب گرفتار ہوا تو اس پہ تشدد بھئی آپ ہوتے کونہ تشدد کرنے والے آپ آئین اور آئین اور قانون کے کسٹوڈین ہیں یہاں تین لوگ ہیں جو باغ سر ہیں یا آپ کہلے پاک چاہ رہے ہیں ایک ادالت ہوتی ہے ایک مقدر ادارے یا طاقتور اداروں کے سربراہ ہیں اور ایک پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے وزیراعظم ہے ان تین آدمیوں کے دیکھیں وہ سابق وزیراعظم کا چیف آفیسر ہے چیف آہ کوارڈنیٹر ہے چیف کوارڈنیٹر جو ہے اس پہ اس پہ کسی بڑے آدمی کے کہنے پر تشدد ہوا ہے عام آدمی کے کہنے پر تشدد نہیں ہوا یہ تین لوگ اور ادالت کا میرے پاس کیس کو نہیں انہوں نے اجازت دی ہو کہ آپ کیس کا کر لیں اب دو لوگ ہے میرے میرے مجرم دو لوگ ہے مجرم دو لوگ ہیں میرے میں شکل دو لوگ اس بات کو آپ تھی بھی سیکل کریں گے کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی تک ہوئی ہے جی میں یہی کہنے لگا امیرے کہنا ہوں اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے میں یہ کر رہو ہوں جنسی زیادتی میں بھے صدی کو رهز لữ فوسیتوں میں اور یہ یہ تو آج سے کی کوشش کی تو میں پہلی خبر دے رہا ہوں کہ سر ہم نہیں ڈرے ہم نہیں ڈرے ہم نہیں ڈریں گے ہم نہیں ڈریں گے آپ کر لیں جو کرنا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ آپ قانون توڑیں اور ہم آپ کو مانتے رہیں ہم آپ سے ڈرتے رہیں گلام ہے آپ کے ہم تو گلام نہیں پیتا ہوئے تھے میرا ملک ہے ساڑھے پائیس کروڑ ہے ہم ہم کیوں ڈریں ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی ہوئی ہماری تو کوئی فائل نہیں ہے کوئی وڈیو نہیں ہے میں کیوں دروں کسی سے ٹیم سے کہوں گا کہ قاضی ملی خان صاحب کو کوشش کریں یا ان سے اگر رابطہ ہو سکے تو ان سے بات کریں قاضی ملی خان کو کل ملنا چاہیے لیکن مجھے بات کرنے سے پہلے مجھے بات کرنے سے میں کہنا چاہوں کہ سر آپ نے ڈرانے کی کوشش کی ہے ہم آپ سے نہیں ڈریں گے ہم آپ سے نہیں ڈریں گے ہم آپ کو تشدد کی اجازت نہیں دیں گے ہم آپ کو آپ کو کٹیرے میں لائیں گے آپ نے تشدد دیا آپ ہمارے مجرم مذہر مذہر ابباس صاحب یہ جو اس وقت جمشید اقبال چیما صاحب کہہ رہے ہیں یعنی مریم اور انگیز پریس کانفرنز کرتے ہیں پھر صحافیوں کو یہ تصویروں اور ویڈیوز ملتے ہیں کہ یہ قازم علی خان یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جیو کے ملازم ہیں جن کی ویڈیو اور تصویر ہیں اور ابھی تک جمشید اقبال چیما صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے گیا ہے ان کا شکریہ مسعود مجھے نہیں پتا جو چیما صاحب کہہ رہے ہیں جیو کے ملازم کے حوالے سے میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر ہے تو مجھے نہیں پتا یہ تو یہ ثابت کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں لیکن یہ یہ کہنا کہ اس کے ساتھ ٹورچر اس پر ٹورچر نہیں ہوا یہ بالکل غلط ہے کس لیول کا ٹورچر ہوا ہے یہ ظاہر ہے اس کی اس کی تحقیق ہونی بھی چاہیے اور میرا خیال ہے آج جو سب سے معقول تجویز دی ہے وہ فواج چوزی صاحب نے دی ہے اور میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو ایک پولٹیکل فیکٹ فائنڈنگ اور جن تین لوگ کے نام دیئے ہیں وہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جو جو اس فاملے میں کچھ تحقیق کر سکتے ہیں شیری مزاری صاحبہ کا نام مزاری صاحبہ کا نام دیا انہوں نے انہوں نے مصطفی نواز خوکر کا نام دیا ہے اور انہوں نے خواجہ سعاد رفیق کا نام دیا ہے تو میرے خیال میں یہ چونکہ یہ وہ لوگ ہیں خاص طور پر خواجہ سعاد رفیق کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے جنہوں نے اپنے دوانے میں بہت زیادہ سفرنگز رہی ہیں ان کی مصطفی نواز خوکر صاحب ہوں یا یا شیری مزاری صاحب ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی بڑی اسٹرگل بھی رہی ہے انہوں نے بڑی پوزیشنز بھی لی ہیں میں مسود آج اور لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہنا کہ ان پر ٹورچر نہیں ہوا اور مریم اورنگ دیب شو کرنے کی کوشش کریں کہ جی دیکھیں یہ تو بالکل صحت مند ہے یہ بہت ریڈیکلس ہے اور میں ریڈیکلس کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اگر ایسا تھا اور اگر ایسا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسلام آدھ ہائی کورٹ نے جسوانی ریماند دینے سے انکار کیا کوئی تو وجہ ہوگی نا کیا وجہ ہے کہ اس نے تو دکھایا تھا اپنی پیٹ تو دکھائی تھی باقی جو ایکیوزیشن ہیں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن آج میں آپ یہ یہ آپ تینوں لوگوں کے سامنے میرا خیال ہے آپ تینوں میں سے اس کو نہیں پتا ان چیزوں کا دیکھئے شہباز گل خوش قسمت ہیں شہباز گل خوش قسمت ہیں کہ ان کے ساتھ جو ٹورچر ہوا اس پر اعتجاج بھی ہو رہا ہے اس کی خبریں بھی پچھلے جس دن سے وہ گرفتار ہوئے ہیں وہ چینلز کی اور سوشل میڈیا کی کے ٹاپ ٹرینڈز ہیں اور ہر جگہ ٹاک شوز میں ڈسکشن ہو رہا ہے میں مسود آج ایک سیمنار سے آیا ہوں وہ سیمنار تھا نظیر اباسی کے اوپر وہ شخص جو انیس سو اکیاسی میں اس پر کر کے اسے مار دیا گیا پولٹیکل ورکرز تھا کومنس پارٹی سے اس کا تعلق تھا اور اس کی خبر ایک لائن کی خبر چلنے کی اجازت نہیں تھی اور ایسے ایسے لا تعداد لوگ ہیں ایسے لا تعداد پولٹیکل ورکرز ہیں جن کی خبریں نہیں چلنے کی اجازت تھی وہ ٹورچر کر کے مار دیے گئے ختم ہو گئے لا پتہ ہو گئے آج بھی بہت سے لوگ لا پتہ ہیں